نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات دنیا نے اب تک نمالوم کیسے کیسے دھماکے دیکھے لیکن یوروپی ملک یوکرین کی رازدھانی کیب میں سوموار کی دوپہر قریب دو بجے ایک ایسا دھماکہ ہوا جیسا اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا زمین کے نیچے ہوئے اس رہسمی دھماکے سے اچانک پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی اس دھماکے کی تصویریں کچھ ایسی تھی کہ جس نے بھی دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اگر آپ سونے کی تیاری کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کو ٹھہر جائیں اگر آپ فون پر بات کر رہے ہیں تو اسے ہولڈ پر ڈال دیں اور اپنا پورا دھیان اس تصویر پر لگائیں کیونکہ اب آپ جو دیکھنے جا رہے ہیں ہمارا دعویٰ ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا ایک چلتی پھرتی روڈ ہے سڑک کے کنارے فوٹپات ہے جس پر یہ مہیلہ چل رہی ہے اور فوٹپات کے اس پار یہ ایک سوسائٹی ہے جس میں لوگوں نے اپنی کاریں پارک کر رکھی ہیں اور ان سب کے بیچ یہ کوڑے کے دو بڑے کنٹینر بھی رکھے ہوئے ہیں اب بس انہی کچھروں کے کنٹینروں کے اردگرد اپنی نظریں گڑائے رکھیے کیونکہ یہاں جو ہونے والا ہے وہ چند سیکنڈوں میں ہوگا اور جب ہوگا تو سب کچھ تباہ کر دے گا پھون پر بات کرتے ہوئے فوٹپات پر اس مہیلہ نے چار قدم چلے ہی تھے کہ زمین میں جمبش ہونے لگی پلک جھپکتے ہی اپنی جگہ پر زمین پھولنے لگی اور پھر اچانک ہوا یہ زوردار دھما کا زمین پھٹ گئی کاریں سما گئی پانی کا گبار اٹھا کیمرے پر چھا گیا مگر اس تباہی کے منظر کا آپ نے ابھی تک ایک ہی رکھ دیکھا ہے دوسری تصویریں تو ابھی باقی ہی ہیں اب اسی منظر کو دوسرے کیمرے سے بھی دیکھئے یہاں بھی چند سیکنڈوں کے لیے زمین میں جمبش ہوئی کاریں ہلنے لگی دھماکہ ہوا اور اس کے گبار نے کیمرے کی آنکھوں کو بند کر دیا جب یہ گبار چھٹا تو جو کالے رنگ کی کار اب سے کچھ دیر پہلے تک چم چما رہی تھی وہ مٹمیلی ہو چکی تھی کار کے شیشے پھوٹ کر اسی میں سما گئے تھے اور پانی کا ایک تیز جھوکا زمین پر بہنے لگا لوگ حیران پریشان کسی کو سمجھی نہیں آیا کی ان کی پیٹ کے پیچھے یہ ہوا کیا یہ زور کی آواز کیا بم بلاسٹ کی تھی اگر تھی تو یہ بھاڑ کا پانی کہاں سے آیا جبکہ موسم تو ساف ہے ایک اکر سب ہی اپنی اسی کشم کش کو مٹا دینا چاہتے ہیں مگر جو کچھ ہو چکا تھا وہ سمجھ سے پڑے تھا زمین دھس چکی تھی کاریں پچکی ہوئی تھی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے کودے کا ٹینکر کال کے گرت میں سما چکا تھا ملبہ اگل بگل کے مکانوں اور دکانوں پر تھا پوسٹر بینر پھٹے پڑے تھے لوگ گھروں سے باہر دوویدھا میں کھڑے تھے اور لوگوں کی یہ کشم کش تب تک نہیں مٹی جب تک سی سی ٹی وی کی یہ تصویریں سامنے نہیں آئی مگر سی سی ٹی وی نے تو کشم کش کو اور بڑھا دیا سی سی ٹی وی میں جو قید ہوا اسے ایک بار پھر سے دیکھئے دیکھئے کیسے نامعلوم چیز کی وجہ سے زمین پھولنے لگی اور زوردار دھماکہ ہو گیا ایسی تصویریں شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہو مگر جو آپ دیکھ رہے ہیں آخر وہ ہے کیا اب سوال یہ ہے کہ آخر زمین کے اندر ایسا ہوا کیا جس کی وجہ سے ہوا یہ زوردار دھماکہ کیا یہ وارٹر بم تھا کیا زمین کے اندر سے بلاسٹ ہوا مگر بلاسٹ ہوا تو پھر یہ بار کیسے آئی اور اگر زمین کے اندر یہ بلاسٹ نہیں تھا تو کیا دھرتی کے اندر کوئی بھوگولک ریاکشن ہوا اصل میں ہوا کیا اور جب سچائی سامنے آئی تو لوگوں کی حیرانی کا پاراوار نہیں رہا آج تک بھیرو آخر ایک شہر کے رہائشی علاقے میں ہوا یہ کیسے دھماکہ تھا جس سے پورے علاقے میں تباہی مجھ گئی گڑھے میں کاریں سما گئی درو دیوار میں دھراریں پڑ گئی شیشے ٹوٹ گئے اور تو اور لوگوں کے مکانوں میں پانی کھز گیا کیا سے زمین کے نیچے ہوئی کوئی قدرتی حلچل تھی یا پھر انسان کی پیدا کی ہوئی کوئی نئی مصیبت تھا تاریخ 29 مئی 2017 وقت دوپہر ایک بچ کا رنٹھاون مینٹ جگہ کیو یوکرین یوکرین کی رازدھانی کیو کے اس رہائشی علاقے میں جو ہوا اس سے لوگ ابھی بھی کشم کشمے تھے انہوں نے دھماکے کی زوردار آواز سنی تھی پانی کو ایسے بہتے دیکھا جیسے بار کا پانی بہتا ہے مگر سوال اب بھی وہی تھا کہ آخر وہ کیا تھا جس نے دھماکے کی شکل لے کر پورے علاقے کی تصویر بدل دی انہی سوالوں کا جواب تلاشنے کے لیے ادھیکاریوں اور نیوز چینلوں کی بھی موقع پر جمع ہونے لگی لوگ دھماک پر کھڑے ہو کر سیلپی کھنچنے لگے مگر جب اس علاقے میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی تصویروں کی پڑتال کی گئی تو جس انہونی کی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی ویسا کچھ بھی یہاں نہیں ہوا تھا بلکہ ماملہ ہی کچھ اور تھا دن دہڑے زمین کے اندر ہوئے اس دھماکے کی اصلی وجہ تھی وہ پائپ لائن جو اس علاقے کے نیچے سے گزرتی ہے پرشاسنی کدھیکاریوں کے مطابق یہاں زمین کے نیچے بچھائی گئی پائپ لائن میں بلوکیج کی وجہ سے جو پریشر بنا وہی اس دھماکے کی اصلی وجہ بنی جس کے بعد اس علاقے میں بارسی آ گئی اچانک زمین کے نیچے پانی کی بائپ لائن پھٹنے سے پورا کا پورا علاقہ نہ صرف پانی بلکہ مٹی اور کیچڑ سے سن گیا دھماکے والی جگہ کی یہ تصویریں اپنے آپ میں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ دھماکہ کتنا زوردار رہا ہوگا اور جس پائپ میں یہ دھماکہ ہوا وہ اپنے آپ میں کتنا بڑا اور مضبوط ہوگا شاید تب ہی پانی کا دباؤ جب حد سے زیادہ بڑھا تو وہ کچھ ایسے پھٹا کہ آس پاس کا پورا علاقہ اس کی چپیٹ میں آ گیا یہ شیشے یہ درو دیوار یہ راستے سب کچھ کیچڑ میں سن گئے عام طور پر کسی بھی پائپ لائن کے پھٹنے پر چھوٹے موٹے فوارے کی تصویریں تو لوگوں نے کئی بار دیکھی ہیں لیکن کسی پائپ لائن کے پھٹنے کی ایسی تصویر اور ایسی تباہی یقیناً سب کے لیے ایک نئی سی بات ہے بہرحال رہت اور بچاؤ کا کام جاری ہے اور فلحال کیو پرشاسن اس دھماکے کی دہ تک مہنچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن رہت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے دھماکے کے باوجود یہاں لوگوں کی گاڑیوں اور گھروں کو تو نقصان ہوا مگر کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں آئی آج تک بیورو اور اب بات کابل میں ہوئے زبردست دھماکے کی بدوار کی صبح افغانستان کی راجدھانی کابل ایک زوردار دھماکے سے تھر رہا اٹھا یہ دھماکہ شہر کے اس ہائی پروفائل علاقے میں ہوا جہاں کئی دیشوں کے دوتاواس موجود ہیں ان میں بھارتی دوتاواس بھی شامل ہے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد لگاتار پڑ رہی ہے افغانستان کی راجدھانی کابل کے سب سے ہائی پروفائل علاقوں میں سے ایک وزیر اکبر خان وہ علاقہ جہاں افغانستان میں تمام ملکوں کے دوتاواس موجود ہیں لیکن اسی ہائی پروفائل علاقے میں بدوار کی صبح قریب ساڑھے آٹھ بجے ایک ایسا دھماکہ ہوا جس سے پورا افغانستان تھر رہا اٹھا اور جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی پڑی جرمن اور ایرانی دوتاواس کے قریب ہوا یہ دراصل ایک ایسا آتم گھاتی حملہ تھا جس میں 65 سے زیادہ لوگ مانے گئے جبکہ 300 سے زیادہ بری طرح زخمی ہو گئے یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ نہ صرف اس کے شاک ویوز دور تک محسوس کیے گئے بلکہ اس کی آواز سے علاقے کے بہت سے مکانوں کے شیشے بھی چکنا چور ہو گئے ایسے ہی مارتوں میں کابول میں موجود بھارتیہ دوتاواس بھی ایک ہے حالانکہ اس حملے میں بھارتیہ دوتاواس کے کسی بھی صدس سے کو کوئی نقصان نہیں ہوا ستروں کی مانے تو یہ دھماکہ ایمپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائیس یعنی آئی ای ڈی کے ذریعے کیا گیا پہلے انمان تھا کہ شاید دھماکہ کسی کار میں ہوا ہے جس میں آتنکوادی سوار تھے لیکن بعد میں صاف ہوا کہ حملے کے لیے ایک وارٹر ٹینکر کا استعمال کیا گیا ٹینکر میں دھوکے سے بارود بھر کر اس ہائی پروفائل علاقے تک لائے گیا آتنکوادیوں نے ٹینکر کو جرمن اور ایرانی دوتاواس کے پاس لاکر ڈی ٹونیٹ کر دیا آج تک بیورو تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر آج تک پرخابنوں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے موسیقی